بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریسرچ اور ایڈوکیشنل ریسرچ آج کی اس ویڈیو کے دو شورٹ سے ٹاپکس ہیں ریسرچ کس کو بولتے ہیں آپ اپنے مائنڈ میں تین باتوں کو رکھیں گے تو آپ کو ریسرچ کی ڈیفینیشن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا ریسرچ بسیکلی دو ورڈز ہیں ری اور سرچ ری کا مطلب ہوتا ہے اگین اور سرچ کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا اب سب سے پہلے ریسرچ کیوں کی جاتی ہے ریسرچ کسی نئے نالج کو ڈسکور کرنے کے لیے کسی نئے نئی تھیری کو ڈیولپ کرنے کے لیے کسی نئے رول یا پرنسپل کو بنانے کے لیے ریسرچ کی جاتی ہے مثال کے طور پر کہ دیکھیں کسی بھی چیز کا علم ہم جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں پھر ہمارے پاس وہ علم وہ نالج آتا ہے کرونا دوہزار بیس کے اندر آیا تو کرونا کا علاج سرچ کیا گیا یہ علم جو ہے وہ سرچ کیا گیا ایک نیا مسئلہ پوری دنیا کے لیے آیا اس سے پہلے نہیں تھا یہ جب یہ پرابلم آیا تو اس کا جو سلوشن تھا یعنی اس کے لیے جو نالج دسکور کیا گیا وہ پہلے سے موجود نہیں تھا اچھا ایک تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ نالج ڈسکور کیا جاتا ہے دوسری چیز جو ریسرچ کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی پرابلم کا سائنٹیفک سلوشن ہم نکالتے ہیں کسی بھی پرابلم کا سائنٹیفک سلوشن ہم نکالتے ہیں ڈیابیٹیز ایک پرابلم تھا اس کا سائنٹیفک سلوشن نکالا گیا کہ انسولین لگائی جائے تو ڈیابیٹیز جو ہے وہ شوگر کا لیول کم ہو جاتا ہے بلڈ گلوکوز لیول کم ہو جاتا ہے یہ سرچ اوٹ کیا گیا اس پرابلم کا سلوشن نکالا گیا تیسری چیز کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے موجود علم کو ایکسپٹ ریجیکٹ یا موڈیفائی کرتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں ہاں بھائی شوگر کے لیے جو انسولین کا فارمولا جو یوز کیا جا رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے ایکسپٹ کر رہے ہیں آپ نہیں یہ غلط ہے ریجیکٹ کر رہے ہیں آپ موڈیفائی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انسولین کے ساتھ ساتھ آپ کو گلوکوفیج جو ہے وہ بھی استعمال کرنا چاہیے مثال میں دے رہا ہوں تو یعنی کہ آپ تین کام کرتے ہیں سب سے پہلا کسی نئے نالج یا تھیری کو ڈسکور کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ کسی پرابلم کا سلوشن نکالتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ پہلے سے موجود نالج کو ایکسپٹ ریجیکٹ یا پھر اس کے اندر اضافہ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں موبائل فون کس طرح کا آیا تھا اور آج آپ موبائل فون دیکھیں موبائل فون کی ٹکنالوجی کہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے تو یہ بسیکلی ریسرچ کے تھرو ایڈیشن ہوئی ہے موڈیفیکیشن ہوئی ہے تو اسی کو ہم ریسرچ کہتے ہیں یہ تین چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو جے بی بیسٹ کہتے ہیں کہ ریسرچ ایز ان انٹیلیکچول ایکٹیوٹی ویچ برنگس to the light new knowledge correct previous errors and add orderly way to existing corpus of knowledge وہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ ریسرچ کی جنرل ڈیفینیشن ہے کہ ریسرچ کوئی systematic activity ہو سکتی ہے کوئی process ہوتا ہے کوئی analysis ہے کوئی investigation ہے کس چیز کے لیے کسی بھی problem کے solution کے لیے تیسری ڈیفینیشن ہے purposeful activity directed towards the development of organized body of scientific knowledge جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں ہیں ان تینوں ڈیفینیشن کے اندر آپ کو وہ مل رہی ہیں جو start میں میں نے بتائی ہیں تو یعنی scientific knowledge کو organize کرنا develop کرنا یہ بھی ریسرچ ہے اب ہمارا اس ویڈیو کا جو دوسرا پار تھا وہ ہے educational research اچھا educational research پڑھنے سے پہلے dear viewers یہ میری دو بکس ہیں ایک subjective edition ہے یہ والا اور یہ objective ہے آپ کو اس کی specification ساری اس میں نظر آ رہے ہیں سکرین پہ تو جو ویڈیو لیکچرز آپ میرے sequence میں میرے چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ سارے جو ہے نا اس بک سے بنائے گئے ہیں یہ میری subjective book ہے 03328 055905 آپ اس واتس اپ نمبر پہ یہ کتاب پاکستان میں کہیں بھی اپنے home address پہ منگوا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرے online session بھی ہوتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں تو دوسرا ہمارا جو topic تھا وہ educational research ہے اب educational research کیا ہے وہی تین باتیں آپ نے اپنے mind میں رکھنی ہے کوئی نیا method کوئی نئی technique کوئی نیا knowledge آپ discover کریں پہلے سے موجود کوئی theory law principle کو آپ accept یا reject کریں کسی educational problem کا کوئی solution نکال رہے ہیں تو جب وہی ساری باتیں آپ کسی school, college, university یعنی educational institution کے اندر apply کریں گے کہ کوئی بھی activity, process, analysis یا investigation چاروں چیزیں ٹھیک ہے جس میں آپ کسی educational problem کے solution کے لیے یا educational theories کی development کے لیے یا پھر جو پہلے سے کوئی law principle educational موجود ہے اس میں کچھ modification کے لیے آپ کوئی کام کریں کوئی research کریں تو یہ آپ کی educational research کہلاتی ہے ٹھیک ہوگی یہ ہماری very first video تھی educational research کے اوپر انشاءاللہ تعالی آپ کو تمام تر research کے اوپر ویڈیو sequence ملیں گی چینل کو subscribe کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے چینل کا لنک لازمی شیئر کریں ہے ہرمز انشاءاللہ